یہ جدیوں نے جدیوں نے بہت ہی مشکل اور بینک سماجت کے ساتھ اپنی پارٹی میں شامل کیا تھا اور بیہار کے اقلیتی سیل کا صدر بنایا تھا اور ان کو یقین دلایا تھا کہ میں سٹیپوریزم کو قائم کرنے کے لیے بیہار میں ایمانداری کے ساتھ تمام تر علاقوں کی ترقی کے لیے اور بگر بھید بھائیوں کے کام کروں گا اسی سب پہ جناب مولانا چالی برامانی صاحب نے ججیو کا جھنڈا اٹھا لیا تھا اور اس وقت سارے لوگ کی انگلیاں اس پر اٹھ رہی تھیں ہم لوگ بھی کہہ رہے تھے کہ مولانا پورا برکی جہاں گاری جو جانے والی ہے اس پر آپ بیٹھ گئے ہیں اس کو پچھن طرف نہیں لے جا پائیے گا کوئے کو جمدب سے بھی نہ لائیے گا تو سفیر نہیں کر پائیے گا مولانا اس وقت نہیں دھنے لیکن مولانا کوئی احساس ہو گیا کہ میں جس جگہ پایا ہوں وہ جگہ ایسی ہے جو کبھی انصاف نہیں کر سکتی ہے جو وہ بھگوہ کے ساتھ ہاتھ میرا کر رہتے ہو مولانا اخلاص کے ساتھ گئے تھے اچھا کام کرنے والے کا ہم ساتھ دینا چاہتے ہیں اگر کوئی آدمی توبہ کر کے آ جائے اور پھر قائم ہے توبے پر تو وہ انسان بے گناہ ہوتا ہے مولانا جو کوئی احساس دیا لیکن جب مولانا نے دیکھا کہ نتیش کمار بیہار کی تنسکار پہ کام نہیں کر رہا ہے بلکہ گجرات کے نریندر موڈی کی پوری وقالت کر رہا ہے تو اپنی پرسی کو لاد مار کر کے مولانا صالیب اور ہماری صاحب نے بھگرا دیا اس پرسی کو اور مولانا نے دوسرے پارٹی میں شامل ہو کر راست کے جندہ دل کا جندہ اٹھایا اس اقرار کے ساتھ یہ لادو پخشات تھا جنہوں نے نفرت کی کھیتی کرنے والے لالکس اڑوانی کو گھٹکڑی پہنانے کا کام کیا تھا اور وہ نتیش کمار ہے جو پھورے ہندوستان کی کھنیا جمیت تحجیب میں نفرت کی کھیتی کرنے والے کو حریج ہندی دیکھانے کا کام کرتا ہے اور آج اس نتیش کمار کو لائی جنہ دیکھانے یعنی پیہار کے سخت پت ہو گئے تو انسان کے ساتھ رہو وانا اتر جاؤ اسی بات کے لئے مولانا صالیب امانی صاحب میں محمد بستی فرمائے اسلام علیکم واسمت اللہ وبرکاتہ یہ انسانوں کا سکر اور اس کا تھاٹے مارتا ہوا کمندر جشن گنج کی ستاریشی سترزمین پر آج یہ انسانوں کا ذیم الشان مجمع نہ درد دل سننے آیا ہے نہ درد دل سنانے آیا ہے بلکہ ہر شخص اپنا پھٹا ہوا کلیجہ لے کرے آیا ہے اور یہ بتانے آیا ہے کہے انتظامیہ اور حکومتے وقت اگر اللہ نے تمہیں آنکھیں دی اور آنکھوں پر کالا چشمہ پہنٹ کر سرداز بن کر دھوکا نہیں دے رہے ہو تو آؤ اور انسانیت کے اس پر کے ہوئے کلیجے وہ دیکھ لو جس کلیجے میں نہ ہندو ہے نہ مسلمان ہے بلکہ تعلیم کا چراب جل رہا ہے میرے مزرگوں اور وہ چراب جہاں تکیل سے نہیں جگر کے خون سے جل رہا ہے آج آخر کیا وجہ ہے کہ صدر جلسہ جناب حضرت مولانا سراؤلہ حداثنی پا رکھنے پارلیمان ہائی اختر امیان صاحب جوپر جاوی صاحب جلس پہ اختلاف کے رہنما جناب غلام غور صاحب حکومت بیہار کے ثابت محترم ضرمیر جناب اخلاق صاحب کانسل کے سینئر اور تجربے گار رہنما جناب تنویر حسن صاحب اور تمام بزرگوں کو اور تمام لوگوں کو بھائی آلوک کمار مرتا جی اور تمام مسلک کے لوگ تمام مذہب کے لوگ صاحب اور پرادری کے لوگ مل کر یہاں ہیں اور کہنے آئے کہ نکیش کمار صاحب آپ نے پرادریوں میں لوگوں کو پاٹا ہے جو جڑا جا نہیں علی کر کی زمین کا عام ہونی نہیں دیکھ آج اتحاد کا نعرہ لوگ اس لئے نہیں آئے کہ بی پی الکت پیسے سے اپنا مکان بنانا ہے لوگ اس لئے آئے کہ رکشہ چلانے والا اپنے پیٹے کو وکیل اور جج بنانا چاہتا ہے علی کر مسلم انورسیٹی کشنگن میں کھلنی چاہیے اس لئے کھلنی چاہیے تاکہ اس علی کر مسلم انورسیٹی کے پرکت اور پمیترکہ سے اور سکھا کے شروع سے ہمارے ہر گھر میں پیتا ہونے والا بچہ دیش کا تلکلام دم جائے ہم اپنے بچوں کے ہاتھوں میں ریوان بر نہیں دیش کے بچوں کے ہاتھوں میں قلم اور قاضل دیکھنا چاہتے ہیں بڑی شریم طرم کے ساتھ بڑی خوبصورتی کے ساتھ اور بڑی سادشوں کے ساتھ اسے مسلم 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 کہا جا رہا ہے لیکن میرے نوجوانوں بہت اکھا پول کی طرف کہ جہاں سر سید علی سر سید صاحب ڈاکٹر سر سید اور علی کر مسلم انورسیٹی کے پہلے گرچوٹ رشوئی پرشانت جلے میں ہاتھ پہ کر کشنگن میں مسکرا رہے ہیں کہ آپ گھبرانے کی ضرورت رہی ہیں قوم سوٹی ہے تو لفت ڈاکٹر کرتے ہیں یہ شیر اب جب چکا ہے جنگل کو خالی کر دو تو دیکھ آج اس عظیم الشان چلتے کہیں نقاط ہمارے بزرگوں نے ہمارے نوجوانوں نے ہماری ماںوں نے ہمارے دوستوں نے ہمارے بچوں نے آج یہاں ہفلیہ کیا ہے کہ وہ دردنات پسانا وہ افسوسنات پہلو وہ تردے جگر آپ کو سمان چاہتے ہیں میرے بھائیو آپ اگر یہاں سمان ہوتے تو یہ خطرہ بڑھ چکا تھا کہ دلیگر مسلم انیورسیٹی کی زمین نتیش کمار صاحب کی طرف سے نہ دیے جانے کی وجہ سے یہ انیورسیٹی کینی بیہار سے باہر جا کر آتھام اور گجرات میں جلا جائے اس کا خطرہ بہت بہت ہے ہمارے اس سر پر یہ ننگی تلوائر لٹک رہی ہے اور چناب محترم وزیر آلہ محترم نتیش کمار صاحب وہ پڑے میٹھے آدمی ہے آت میٹھے آدمی ہے اس کا مجھے تجربہ ہے دو چار تین ساتھ رہو گے تو شرگر ہو جائے جناب جناب نتیش کمار صاحب پیاز ہے پیاز کھلتے چلے جاؤ کھلتے چلے جاؤ کھلتے چلے جاؤ چلکائی نکلے گا خودتا تمہیں تیامتاک نہیں میں نے نتیش کمار صاحب کی انیورسٹی سے گراجیوشن کر لیا ہے اور لالو جی کی انیورسٹی سے پیچڈی کر رہا ہوں لیکن ایک بات یاد رکھیں کھلی گر مسلم انیورسٹی کی شاہ یہ ہندو اور مسلمانوں کے ان بچوں کے مستقبل کے لیے ہے اس تحریف کو اتنا بڑھا دو اتنا بڑھا دو اتنا بڑھا دو کہ جو براث میں پچے روائیں تو ماں تسلی دے کے بیٹا چک ہو جا شاہ یا کھلنے والی براث حضرت مانا سر رب کا عصمی صاحب کی اپیر کر آج ہماری بہنوں نے اپنے گھروں میں تحریف کی کامیابی کے لیے روزہ رکھا ہے بزرگوں نے آج کشنگنس کی مسجدوں میں اپکہ آف کیا ہے ہندو بھائیوں نے مندروں میں پوجا کرکا آج کے دن کو وہ باز رکھا ہے اس لیے آگ کرتا پرستی کا رنگ نہیں دے سکتے میں بہاری ہوں اور بہار کے بیو سرائے کا رہنے والا ہوں میں جانتا ہوں کہ ایک پتی پتنی کا رشتہ کیا ہوتا ہے ہمارے ہندو بھائیوں میں پتی ماشاہاری ہے اور پتنی شاکہاری ہے یعنی شوہر گوشت کھاتا ہے اور بیوی پھر سبتی کھاتی ہے میں نے دیکھا ہے ایک سبتی خور بیوی اپنے گوشت خور شوہر کے لیے پہلے گوشت بناتی ہے پھر عشنان کرتی ہے پھر اپنے لیے سبتی بناتی ہے میں پوچھنا ہوں اگر ایک خاندان میں سبتی خور بیوی گوشت خور شوہر کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہے جگن تو اور مسلمان یونیورسیٹی کوری بناتا ہے آج 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 آئیے اور اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ اس خواب کو شرمندہ تعبیر میرے بزرگ حضرت مولانا صدر جلسے حضرت مولانا قاسمی صاحب نے مجھے حکم دیا تھا کہ تم درہ لمبی تفریر کرنا میں حضرت مولانا سے معذرت چاہتا ہوں کہ میں آپ کے حکم پر اس لئے ناظر شہراؤں کے مجمع بہت بڑا ہے ہمارے مقررین ہم سے بڑے بڑے دانشور ہمارے اسکالر آج اسٹیج سے موجود ہے میرے بزرگو میں انہیں کچھ دے سکوں نہ دے سکوں لیکن آج اب ہاں وقت میں ان کو دینا چاہتا ہوں تاکہ یہ خواب شرمندہ تعبیر ہو جائے انورسیٹی یہاں بن جائے ایک قاد آپ صرف کروں کہ علیگر مسلم انورسیٹی میں جو طلب آپ پڑھتے ہیں وہ اتر پردیش کے بعد سب سے زیادہ اسٹوڈنٹ بہار کی ہوئی اگر کشنڈن میں انورسیٹی بن گئی انشاءاللہ تو جو بہاری رکشہ چلانے کے لیے پورا ہندوستان جاتا ہے پورا ہندوستان بہاریوں کے پاس پڑھنے کے لیے آئے گا تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے گا میں پہل شکر گزار ہوں اپنے ممبر آف پارلمنز حضرت مانا قاسپی صاحب کا جو پارلمنز میں نمائندگی کر رہے ہیں اپنے ایملپیز اور ایملپیز کا جو اپنے اسمبلیوں میں نمائندگی کر رہے ہیں آپ ان رات کو اللہ سلامت رکھے اے سمین کے چاند سے دارو تمہیں اسی طرح مسکراتے رہو اس وقت تک سونے کی نیت نہ کر لینا جب تک کہ علیگر میں بسم اللہ کہہ کے تعلیم کی شروع